جب میرے دوسرے بیٹے اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرات تمام بشر تمام انسان جب دنیا میں آتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں پیدا آپ بھی ہوئے پیدا ہم بھی ہوئے لیکن سارے پیدا ہونے والے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت ابو علیشہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ بھی جب پیدا ہوئے آپ بھی جب اس دنیا میں آئے تو روتے ہوئے تشریف لائے لیکن آج کل اور عام انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دیر روتا ہے اور جب اس کو دودھ پلایا جاتا ہے جب اس کو دودھ کے چشمیں پلایا جاتے ہیں تو بچہ چوب کر جاتا ہے لیکن حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت بڑی انوخی ہے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالی حالے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے رونا شروع کیا اور اتنا روئے اتنا روئے کہ پورا دن گزر گیا لیکن آپ چپ نہ ہوئے آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے والدین پریشان آپ کے امی جان پریشان آپ کے بابا پریشان آپ کے بڑے بھائی نظام الدین پریشان ہر گھر کا فرد پریشان تھا کہ بچہ آیا ہے لیکن آنے والا بچہ نہ آنکھ کھول رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے نہ چپ ہو رہا ہے تین کیفیات حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علی کے اندر تھی آپ پیدا ہوئے لیکن آپ نے آنکھ نہیں کھولی آپ پیدا ہوئے لیکن آپ نے اپنی امی جان کا دودھ نہیں پیا آپ پیدا ہوئے لیکن آپ نے رونا بند نہ فرمایا پورا دن گزر گیا بڑے بڑے طبیب بلائے گئے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے سارے آئے اور حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالی کا جائزہ لیتے رہے آپ کو ٹٹولتے رہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخونوں تک آپ کے سارے وجود کو دیکھا گیا لیکن بدن میں کوئی نشان نہیں بدن میں کوئی تکلیف نہیں سارے حکیم کہتے ہیں سارے طبیب کہتے ہیں کہ بچے میں کوئی تکلیف نہیں ہے بچے میں کوئی بیماری نہیں ہے بچے کو کوئی زخم نہیں ہے بچے میں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن نمالوم یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا وجہ ہے کیا بات ہے کیا ریزن ہے اس بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ اکبر دن گزر گیا رات آگئی ساری رات حضرت ابو علی شاہ کلندر روتے رہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ جب مسلسل رونا شروع کرتا ہے جب مسلسل آنسو بہانا شروع کرتا ہے تو کچھ دیر وہ چلاتا ہے اس کے رونے میں ایک جزبہ ہوتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے وجود میں نکاہت آ جاتی ہے اس کے وجود میں کمزوری آ جاتی ہے اس کے وجود میں ایک کمزوری سی آ جاتی ہے مگر حضرت ابو علی شاہ کلندر کے والدین کا بیان ہے پورا دن ہمارا بیٹا روتا رہا لیکن اس کے نہ آواز بیٹھا نہ اس کا آواز بیٹھا نہ اس کے وجود میں کوئی نکاہت آئی نہ اس کے وجود میں کوئی کمزوری آئی پوری رات روتا رہا پورا دن روتا رہا اب دوسرا دن لگ گیا اور دوسرے دن حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے روتے رہے مسلسل اب ماں تھی نہ جو حضرت شاہ محمد کرمانی رحمت اللہ علی کی ہمشیرہ تھی آپ کی بہن تھی حضرت بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے سرطاعت اے میرے شوہر اے سالار فخر الدین نعمانی ہمیں یہ لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے بات کوئی اور ہے پچے کے رونے کا جو معاملہ ہے یہ ہمیں جسمانی تکلیف کی وجہ سے نہیں لگتا لگتا ہے کوئی اور معاملہ ہے حضرت سالار فخر الدین نعمانی رحمت اللہ علیہ آپ نے مسلح بچھایا اور اپنی جبین نیاز کو رب کے حضور جھکایا اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین باری تعالیٰ پاک پروردگار تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا اولاد نرین آتا کی ہمیں بیٹے سے نبازا مگر مولا یہ آج دوسرا دن ہے لیکن میرا بیٹا جب اسے پیدا ہوا تب سے ابھی تک نہ اس نے آگ کھولی نہ اپنی ماں کا دودھ پیا نہ اس نے رونا بند کیا مولا باری تعالیٰ پروردگار یہ معاملہ کیا ہے اس معاملے کو آسان فرما اللہ اکبر جب حضرت سالار فخر الدین نعمانی کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب بارگاہ خداوندی میں اپنا عریضہ رکھتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے غیب سے منادی ندا کرتا ہے کہ اے سالار فخر الدین کرمانی نعمانی سن تمہارے بیٹے کے رونے کا جو مسئلہ ہے کل یہ حل ہوگا یہ مسئلہ کل کے دن حل ہوگا اللہ اکبر کتابوں میں ہے حضرت شرف الدین بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے مسلسل تین دن روتے رہے تین دن تک آپ نے آنکھ نہ کھولی ایک مولا کائنات سرکار مولا مشکل کشا آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے لیکن سرکار مولا کائنات نے بھی آنکھ نہ کھولی دیکھو ولیوں کو کس طرح مولا کائنات کا فیض ملتا ہے حضرت ابو علی شاہ کلندر آپ نے بھی آنکھ نہ کھولی اور جب تیسرے دن آپ کے بابا آپ کے والد حضرت سالہ اور فخر الدین نعمانی کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب گھر کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ گلی میں ایک فقیر کھلائے ایک مجذوب بزرگ ہے جس نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا ہے کہا کہ بابا میں آج بڑی اجلت میں ہوں بڑی جلدی میں ہوں آپ پھر کبھی آنا آپ کا سوال پورا کیا جائے گا اس فقیر نے نظر اٹھائی اور کہا اے کرمانی فخر الدین میں لینے نہیں دینے آیا ہوں ہم لینے نہیں دینے آئے ہیں اللہ اکبر اور پھر کہا چل تیرے گھر جس بچے کی ورادت ہوئی ہے ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں حضرت سالار فخر الدین سمجھ گئے کہ محاملہ کچھ اور ہے کہ ٹھیک ہے جب ان مجذوب بزرگ کو لے کر گھر میں آئے حضرت ابو علی شاہ کلندر نے فوراں آکھ کھولی اور سب سے پہلے اللہ کے اس ولی کا دیدار کیا اور ان ولی نے ازان پڑھی اور پھر نام رکھا شرف الدین اور ازان پڑھنے سے پہلے جو وہ مسلسل رو رہے تھے نا حضرت ابو علی شاہ کلندر مسلسل تین دن سے آنسو بہا رہے تھے رو رہے تھے غریہ وزاری کر رہے تھے وہ بزرگ گھر میں آئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا حضرات قرآن جب پڑھا جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ اور قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنو قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنو یہ حکم ہے حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علی جو تین دن سے رو رہے تھے جیسے ہی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہ فوراں چپ ہو گئے اور قرآن سننا شروع کر دیا اللہ اکبر قرآن سننا شروع کر دیا اور فرمایا کہ بی بی بچہ چپ بھی ہو گیا آنکھیں بھی کھول دی ہے آپ اسے دودھ پلاؤ یہ دودھ بھی پیئے گا اور پھر آپ جب حق کی تلاش میں نکلے آپ جب حق کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں اُتر گئے اور بارہ سال سمندر میں عبادت کرتے رہے بارہ سال سمندر میں بندگی کرتے رہے ریاضت کرتے رہے اللہ اللہ کرتے رہے اور سمندر میں جب مہوے عبادت ہوئے جب اللہ کے ذکر میں گم ہوئے جب اللہ اللہ کی تذبی میں لگ گئے تو حال کیا ہوا سمندر کی مچھلیاں آئی اور آپ کا جسم کھانا شروع کر دیا لیکن حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علی کی کیفیت کا حال یہ ہے آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بدن کی بوٹیوں کو سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہے لیکن آپ کو اس کی تکلیف پتا ہی نہیں چل رہی ہے آپ کو اس کی تکلیف پتا ہی نہیں چل رہی ہے کیوں اس لیے کہ آپ بندگی مولا میں محب ہے اللہ کی عبادت میں کھو چکے ہیں اللہ کی ریاضت میں گم ہو چکے ہیں پورا جسم بارہ سال میں سمندر کی مچھلیوں نے جسم کا گوشت کھایا آپ کو پتا ہی نہیں چلا بارہ سال کے بعد آواز آئی بارہ سال کے بعد آواز آئی اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے آج جو مانگے گا دیا جائے گا آج جو مانگے گا دیا جائے گا حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے عرض کرتے ہیں الہ العالمین پروردگار باری تعالیٰ اگر دینا چاہتا ہے اگر عدا کرنا چاہتا ہے تو آج تیرا یہ بندہ تیری بھارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر تجھ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے تجھ سے ایک ہی بات کا سوال کرتا ہے آواز آئی شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے عرض کرتے ہیں مولا مجھے علی بنا دے مجھے علی بنا دے مجھے علی کر دے آواز آئی نانا علی تو ایک ہی ہے علی تو ایک ہی ہے جس طرح خدا ایک جس طرح خدا ایک جس طرح نبی ایک جس طرح نبی ایک اسی طرح اسی طرح اسی طرح علی بھی ایک علی بھی ایک فرمایا سن کچھ اور مانگ لے علی تو ایک بنانا تھا بن گیا زہرہ کا شوہر ایک بنانا تھا بن گیا حسنین کا بابا ایک بنانا تھا بن گیا اب دوسرا قیامت تک کوئی علی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر عرض کرتے مولا بس مجھے تو یہی چاہیے دینا گئے تو مجھے علی بنا اگر دینا چاہتا ہے تو بنا دے مجھے علی ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ اکبر اب آواز آئی شرف الدین علی تو ایک تھا ہو گیا اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے علی کی بو عطا کرتے ہیں ہم تجھے علی کی بو عطا کرتے ہیں اللہ اکبر فرمایا سمندر سے بہار آجا پانی سے بہار آجا تجھے تجھ سے بڑا کام لینا ہے تجھ سے دین کی بڑی خدمت لینی ہے حضرت ابو علی شاق علندر رحمت اللہ علی کہتے مولا میں تو اسی سمندر میں اسی پانی میں تیرا ذکر کرتے کرتے اپنی جان تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا اللہ اکبر ابی ابو علی شاق علندر نے اتنا عریضہ پیش کیا تھا کہ ایک نورانی ہستی پانی کی ستوں پر نظر آئی اور اس ہستی نے حضرت شرف الدین بو علی شاق علندر کا ہاتھ پکلا اور سمندر کے بہار نکالا اور جب سمندر کے بہار نکالا حضرت ابو علی شاق علندر شرف الدین رحمت اللہ علی نے ان کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا کہے مرد تو کون ہے جس نے مجھے پانی سے بہار نکالا میں بارہ سال سے پانی میں تھا میں اپنی منزل کے قریب تھا میں اپنی منزل کو پانے والا تھا مگر تو نے مجھے پانی سے نکال کر اپنی منزل سے در کر دیا بتا تو ہے کون اللہ اکبر گویا جب اس ہستی نے اپنے لبوں کو ہلایا جب زبان کو حرکت دی تو فرمایا میں کون ہوں فرمایا میں حیدر قرار فاتح خیبر مولا المسلمین امام الاولیاء علی المرتضا ہوں بو علی شاہ قلندر فوراً قدموں میں گر گئے فوراً قدموں میں گرے اور سینہ بسینہ آپ کو سارے علوم عطا کیے اور پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کو جب سرکار مولا کائنات نے اپنے سینے سے لگایا تو اب حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کے جسم سے حضرت علی کے جسم کی خوشبو آنا شروع ہو گئی اللہ اکبر اور پھر آپ نے جو دنیا کو فیض پہنچایا ایک عورت آئی جو بے اولاد تھی کیا تھی اولاد نہیں تھی اور آپ پان استعمال فرماتے تھے آپ کی عادت کیا تھی پان کھانے کی اس نے کہا حضور میں کئی دنوں سے آپ کی بارگاہ میں آتی اور وہ عورت ہر چند دن کے بعد آپ کی بارگاہ میں آتی آپ کیا فرماتے اس کا دہیں بیچنے کا کاروبار تھا وہ حضور کو دہیں پیش سکہ بھی لے جا ہر چند دن گزرتے پھر آتی آپ پھر ایک سونے کا سکہ دیتے یہ پہلا اللہ والا ایسا ہے آپ سمجھ گئے میرا جو اشارہ ہے جو باٹتا ہے جو باٹ رہا ہے اللہ اکبر پھر چند دن بعد پھر آتی آپ پھر سونے کا سکہ دیتے یہ معمول رہا اس کے شوہر نے کہا ہم کئی سالوں سے بے اولاد ہیں جب وہ اتنی محبت رکھتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں حریظہ رکھ کہ ہمارے آنگن میں بھی اولاد کی کلکاری گونجے اب وہ عورت آئی آپ نے جب سونے کا سکہ دیا تو کہا مجھے سونا نہیں چاہیے آج تو میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں آپ سمجھ گئے کیا مانگنا چاہتی کہا اچھا کچھ اور چاہتی ہے تو پھر ایسا کر پوری بستی میں جتنی عورتیں بے اولاد ہیں پوری بستی میں جتنی عورتیں پانچ غیب اولاد جا سب کو لے آ سارے شہر پان نکالا اور سب کو ایک ایک اس کا ذرہ دیا کہ اسے کھا لو سب نے کھا لیا اور مدت حمل پوری ہونے کے بعد اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے لیکن ایک تھی جس نے پان کا وہ ذرہ نہیں کھا یا تھا اب ساری عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جب حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ کی بارگا میں آئیں تو وہ اپنا خالی دامن لے کر روتے ہوئے آئی ساری خوشتی ایک رو رہی تھی کہا کیوں رو رہی ہے پان کا ذرہ تو ہم نے تمہیں بھی دیا تھا اس نے کہا حضور میں نے کھا یا نہیں کہا پھر کہا جا گھر جا فرما گھر جا اور اس پتھر کو اٹھا اللہ اکبر وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں گھر آئی آنگن میں پہنچی اور پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے پان کا ذرہ نہیں کھیلتا ہوا بچہ تھا یہ ولیوں کی شان ہے یہ ولیوں کی شان ہے موسیقی